ایک کہتے ہیں کہ ہم دو بھائی ملکے قربانی کرنا چاہتے ہیں جسے گائے لے کر آگئے تو ہمارے والدین پہ بھی قربانی واجب ہے لیکن اگر ہم ان سے پیسے نہ لیں اور ان کو بتا دیں کہ آپ کا حصہ اس میں ہے تو ٹھیک ہے تو جی بالکل ٹھیک ہے آپ ان سے پرمیشن ضرور لے لیں کہ ہم آپ کے قربانی ادھر کر رہے ہیں آپ چاہے آپ پیسے نہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرا مشورہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ اگر عورتوں پہ زکاة یا قربانی واجب ہو عورتوں پہ خاص طور پہ میں ارز کرنا ہوں تو ان سے پیسے لے کر اور آپ پھر ان کی قربانی کریں یا زکاة دیں یعنی انہی کے پیسے سے زکاة ہونے چاہیے انہی کے پیسے سے قربانی ہونے چاہیے کیونکہ مزاج شرعہ تو یہی ہے قربانی یا زکاة یا کوئی بھی مالی جو معاملہ ہمارے پر لازم کیا جاتا ہے اس میں حکمتیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے ان کے مال میں غریب کا حق رکھا ہے تو ان کے مال اگر آپ دے دیں گے ان کے مال سے تو غریب کا حق نہیں نکلا اگر چھے چلیں آپ نے قربانی کر لی یا زکاة دے دی ان کے مال سے نہیں ہوا دوسرا اللہ تعالی کی حکمت یہ ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ دل سے بخل دور ہو کنجوسی دور ہو بعض وقت خواتین چاہتی ہیں میرا سونا نہ جائے شوہر سے کہتی ہے تمہیں دے لو تو بخل کہاں جائے گا تیسرا مال کی محبت کم ہو اس سے تو مال کی محبت اور بڑھے گی کہ مال اپنے پاس سے دوسرا کرتا رہے چوتھ ہے یہ کہ اللہ تعالی اس کے رسول اور مذہب اسلام اور مال یہ امتحان ہے کہ ان میں سے کس سے محبت زیادہ ہے جس سے محبت ہوتی آدمی اس کی فیور کرتا ہے اگر محبت ہے تو مال میں سے زکاة بھی نکالیں خربانی کے بھئے اللہ کے لیے خرچ کریں گے اپنے نبی کے لیے ان کا حکم ہے ہم خرچ کریں گے اسلام کہتا ہے ہم خرچ کریں گے جب بصورت دیگر اگر مال بچا کر رکھا اور دوسرا عدا کرے تو اس کے مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول امتحان میں ابتلا کر رہے تھے آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ قربانی بھی عدا ہو جائے گی زکاة بھی لیکن ان حکمتوں کو سمجھیں بروز قیامت اگر ایک عورت وہ کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے بتا تُو نے اپنے سونے سے حق عدا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور وہ کہے شوہر نے کیا تھا اب دوبارہ اگر سوال ہو کہ تیرے اوپر تو اس سونے سے زکاة نکالنا لازم کیا تھا یہ تو نہیں کہا تھا کہ دوسرا عدا کرے پھر کیا جواب ہوگا سوچئے تو لوگوں کے لئے اولاد کے لئے کچھ چھوڑ کر جانا اچھی چیز ہے لیکن اللہ اس کے رسول کے رحمے خرچ کر کے اپنے اولاد کے لئے برکتیں پیدا کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے اس لئے اس پہ توجہ کریں